اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے سنیوں دل پہ لکھ لو ارے جن کے گھر کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بچ سکتا مجھے پتا تو صحیح کہ امام حسن کی شادی میں ڈھول بجا کہ امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا کہ سیدہ فاطمہ کی شادی میں ڈھول بجا جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ تم ڈھول بجاتے ہو اور ذرا دل سے کام دلو دماغ سے کام دلو ڈھول کون بجائے گا وہ کربلا کی زمین جہاں شہید ہو کر کے لاشے پڑے ہوگے ہیں اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کربلا کی گیارویں شم جس کو مور رکیم نے شام غریبہ لکھا ہے اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کو بیان کرنے کے لیے جگر گردے کا کام ہے ہمت جواب دے جاتی ہے کلم تھر تھر کابلے لگتا ہے لوگوں کی چیکیں نکلنے لگتی ہیں دنیا میں اس سے پہلے اتنا ظلم نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا ظلم کا تصور دیا جا سکتا ہے جس کو جو تم ڈھول کی رات مناتے ہو وہ تاریخ میں شام غریبہ کے حوالے سے ہے میں ہلکا سوچ کر نقشہ کھیتنا چاہتا ہوں اور اپنے اسٹورمان کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں اب اسٹورمان کی طرف کیا پڑھوں بلکہ وقت نہیں تمام ہوتا ہے میں اپنی گفتوئی کو تم گفتگو کو تمام کرنے کے لیے چلتا ہوں ذرا دل کے کانوں سے سنو سنیو اگر اہلِ بیعت کی محبت میں تمہارا دل سرشار ہے دھول بجانے والو ماہِ محرمان کے اندر سواریاں نکالنے والو اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے کے لیے نکالنے والو اپنے مذہب و مستقہ مزاق اڑانے کا دوسروں کو موقع دینے والو آپ ذرا دیکھو تو صحیح وہ بیدان جس کے اندر شہادت کے بعد تم دھول بجانے کی دستانیں ڈھولتے ہو جب میرے امام کی شہادت ہو گئی امام کی شہادت کے بعد امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں حضرتِ استاذِ زمن مولانا حسن بریلوی اپنی شورہ آفاق کتاب جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی ہے آئیویں قیامت میں لکھتے ہیں جس وقت مولا حسین کی شہادت ہو دی اس وقت حال یہ ہوا سورج نے اپنا مو چھپا لیا سورج کو گھنزک گیا دین کے وقت راکارے نظر آنے لگے حال یہ تھا کربلا کی زمین سے کھون نکلنے لگا پیت المقدس میں پتر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ قریر کھون نکلتا لوگ کہتے ہیں راوزیوں کی روایت نہ پڑو استاذ زمن راوزی تھے امام سیوتی راوزی تھے مجھے بتاؤ تو صحیح سنیوں حسینی رنگ کو لوگ کس قدر حلقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لوگ کہتے ہیں کربلا کیا ہے تین دن تا کربلا لوگ در دس دن تک لے کے بیٹھی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم اہلے بیگ کا عشق تو پیدا کر تیری زندگی ختم ہوگی کربلا ختم نہیں ہوگا میری زندگی ختم ہوگی کربلا ختم نہیں ہوگا ہمارے بزرگوں نے لکھا شہادت بیئن کربلا کی اندر بیت المقدس تک اس کا اثر ہے کہ پتر ہٹاتے تو تازہ کھون نکلتا اللہ ہو اکبر یہاں تک کہا گیا کہ کوفہ کی اندر کھون کی برسات ہوئی کپڑوں پر وہ کھون گیا تو کپڑے پھٹے پھٹ گئے لیکن اللہ ہو اکبر وہ کھون کا اثر ختم نہ ہوا امام سیوتی لکھتے ہیں یہ جو شفق نظر آتی ہے روزانہ شاہد کے وقت امام حسین کی شہادت کے وقت جو سرکی تھی وہ چھٹے چھٹے چھٹی آج بھی خون حسین کی لالی تمہیں شفق پر نظر آتی ہے تمہیں شفق کی سکھ شکل میں افق پر نظر آتی ہے یعنی کوئی کربلا بنائے نہ بنائے قدرت آج بھی کربلا کا اظہار کر رہی ہے شفق کی سرکی کے ذریعے سے اللہ ہو اکبر یہ تو اپنی جگہ نشانیاں ہے لیکن جس رات تم دول بجاتے ہو آرتوں کو لے کر میلوں میں نکلتے ہو اس رات سید ذاتیوں کا حال کیا تھا جن کے گھر میں اجازت کے مغیر جبریل نہ آئے جن کے دروازے سے دو مرتبہ اسرائیل چلا جائے جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر آئے جس کے دروازے پر اللہ ہو اکبر آ کر کے اکبراء بوتاد اور اولیاء سرے تسکیم خم کر دے جس کے ذروں کے جس کے قدموں کے ذرات آرش مقیر ہو اللہ ہو اکبر ان سیدانیوں کو سیدزادیوں کو اللہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں سے ان کے ذرات چھینے گئے سیدہ سکینہ صلی اللہ علیہ کے کام سے اس طریقے سے بالیاں نوچی کہ وہ داکام کی دونوں لوگ کٹ گئی اور بچی نے اس شہزادی نے جب چھیکنا شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو کہا ہم اہل بیعت ہیں ہمارے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو تو بچی کے شہزادی کے گال پہ تماشے لگائے گئے سیدہ سینب آگے پڑھی کہ اسے جانتے یہ حسین کی بیٹی ہے حسین جس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے یہ وہ سکینہ ہے تم اسے مارتے ہو اسی پہ بس نہیں کیا گیا جن کے آنچل کو جن کے ڈپٹوں کو چاند و سورٹ نے نہیں دیکھا ان کے ڈپٹے چھین لیے گئے علی اسکر کا جھولہ لوٹ لیا گیا بیمیوں کے خیمے جلا دیئے گئے اللہ ہو اکبر ایک یزیدی لشکر کا شخص کہتا ہے بڑی ندامت کے ساتھ جس وقت آل محمد کے خیمے میں آگ لگا دی گئی اس وقت میں نے دیکھا ایک خوبصورت خاتون تھی جو آگ پہ چل کر خیموں میں جاتی اور خیمے سے نکل کے باہر آتی اللہ ہو اکبر میری مائے اور بہنے بھی سنے سواریوں پہ جا کر دھول تاشو کی محفل میں شرکت کرنے والی میری بہنیوں روح زیر اب تمہیں پکار پکار کر دعوتیں فکر دے رہی ہے ذرا کچھ تو سوچو کچھ تو غار کرو اللہ ہو اکبر اس نے کہا ایک بی بی تھی بڑی خوبصورت تھی چاند جیسا چیرہ تھا وہ آگ پہ چل کے جاتی اور آگ پہ چل کے واپس آتی اللہ اللہ اس کا ڈپٹا کشی لیا گیا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے پوچھا بی بی کہ تجھے اپنی جان سے محبت نہیں تیرے خیموں کو آگ لگ گئی ہے خیمیں لوٹ لیے گئے ہیں تو جلنا کیوں چاہتی ہے تو اس خاتون نے کہا کیا کروں امامت اس وقت خیمیں میں لیٹی ہوئی ہے یعنی میرا بیٹا زین العابدین میرا بدیتا زین العابدین خیمیں میں لیٹا ہوا ہے جو صحت منت تھے وہ چل چل کے باہر نکلے لیکن وہ اتنا بیمار ہے کہ چلنے کے قابل نہیں اب میں سوچتی ہوں اگر اس کو نہ نکالوں گی تو میرا بیٹا چلنا چاہے حسین کا شہزادہ چلنا چاہے آگ میں اگر زین العابدین شہید ہو گئے تو حسین کی اولاد کیسے چلے گی حسین کی نسل کیسے چلے گی ہمانے حسین کے نام پہ دول پیٹنے والوں جس رات اور دن کو تم دول پیٹنے ہو اہلِ بیٹ پہ اتنی مصیبت تھی پھر اس راوی نے بیان کیا میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے ہمت کیا اور اپنے کندوں پہ زین العابدین بیمار کو ڈالا اور آگ پہ چلتے ہوئے چلی میرے صوفیاء اکرام کہتے ہیں ہم زینب کو عدب سے اس لیے سلام کرتے ہیں کہ زینب اس دن کندے پر زین العابدین کو لے کر نہیں جا رہی تھی بلکہ بوری نسلِ حسین اس وقت زینب کے کندوں پر تھی زین العابدین کی شکل میں با کر زینب کے کندے پر جعفر زینب کے کندے پر موسیٰ قاسم زینب کے کندے پر علی نسل زینب کے کندے پر حسن اسکری زینب کے کندے پر تقی نقی حسن اسکری امام مہدی بلکہ شاہ برکت اللہ قریب نماز موسیٰ قریب نماز اس موسیٰ پر جتنے حسینی سید ہے وہ سب زینب کے کندے پر ہیں جویا کہ زینب زین العابدین کو نہیں بلکہ بارا اماموں کی امامت کو ولیوں کی فلایت کو بچا کرنے جارہی اس وقت تم دھول بجاتے ہو اس وقت تم دھول بجاتے ہو ٹھیک ہے اگر تم دھول بجاتے ہو ان علماء اور سعداد کی موجودگی میں پھر آج بھی ہمت کر کے میں تم کو دھول بجانے کی اجازت دے دوں ٹھیک ہے دھول بجانے کا شوق ہے میں تم کو اجازت دیتا ہوں اب تم کو کوئی منا نہیں کرے گا پانی والوں شوق سے دھول بجاؤ مگر ایک چھوٹی سی شرط ہے ایک چھوٹی سی شرط ہے اس کو پورا کرو پورے پالی کے ہر گھر میں دھول بجاؤ لیکن ایک شرط ہے ایک شرط یہ جس دن تیرے چھ مہینے کے بچے کا انتقال ہوگا اس دن بھی تو دھول بجانا جس دن تیرے اٹھارہ سال کا جوان بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں مرے گا اس دن بھی تو دھول بجانا جس دن تیرے باپ کی مہیت ہوگی اس دن بھی تو دھول بجانا اگر اس دن تو دھول بجالے تو پھر تو شہادت حسین پہ بھی دھول بجانا اللہ اللہ لیکن مجھے یقین ہے تو اپنے اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کی مہجت پہ دھول بجانے کی ہمت نہیں کر سکے گا نادان سنی جب تو اٹھارہ سال کے اپنے بیٹے کی مہجت پہ دھول نہیں بجاتا تو وہ حسین کا بیٹا جسے دنیا ہم شبیہ رسول کہنے اس علی اکبر کی شہادت پہ تو دھول بجا رہے جب تو اپنے چھے مہینے کے بچے کی مہجت پہ دھول نہیں بجاتا تو پھر تو حسین کے معصوم علی اصغر کی شہادت پہ دھول بجا رہے تھا سوٹ تو سئی دھول جسید ہی بجا رہے تھے ہم نے مغرب کے بعد مٹنگ لی ہے کمیٹی کی علماء سے کہتا ہوں کمیٹی کے لوگوں کی مدد کریں نوجوان اٹھے ہیں ایسی کوشش کریں کہ پورے پالیس نہیں بلکہ پوری راجستان بلکہ پورے ہندوستان سے یہ دھول کی بیدت سیہ ختم ہو جائے اور اصل کربلا کو پہچانے اصل کربلا کیا ہے بات کرنے چلا تھا لگن وقت کبلا کیا ہے